حدیق میں آج ہم پٹنا کے الخیر پاپریٹیف کریڈٹ سوسائٹی میں موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے جناب نئیو فاطمی صاحب سے جو الخیر پاپریٹیف کریڈٹ سوسائٹی کے منیجنگ ڈیریکٹر ہیں نئیر بھائی میں مہتے ہوش ہوں کہ آپ کے شئر پٹنا میں موجود ہوں اور اس وقت الخیر کی جو خدمات ہیں الخیر کا در سفر اس سفر کو ہم یہاں پر ڈسکس کرنا چاہئے ہیں الخیر نے مختلف کام کیے ہیں اور ماشاءاللہ پورے بیہار اور یوپی اور گھینی کے اندر کل بلا کے آپ کے تیرہ برانچز ہیں تیرہ برانچز کی جو آپ کا جو آپریشن ہے اس آپریشن کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے انٹرپائزز کو آپ نے ڈیوپی کرنے کا کام کیا ہے اور ایسا نے بھی کچھ آپ کا دعویٰ کیا ہے آپ نے اس برانچ کو ومن برانچ کے دور پر جو خٹنا کے مہندروں میں واقع ہے اس برانچ کو آپ نے اسپیشلی ومن فنکشنل برانچ بنایا ہے آخر یہ خواہش کیسے بنا؟ شگریہ دانش باتجیت کے لیے اور ملاقات کے لیے بھی دیکھئے میرا جو اپنا بیگ راؤں پر ہے میرا فیملی بیگ راؤں پر ہے اس میں خواتین کار کر دی رہی ہیں الخیر سے جب میرا جو راؤں پر ہے کہ جہاں عام عورتوں کے ساتھ جنڈر ڈسکریمنیشن ہوتا ہے وہاں مسلمان عورتوں کے ساتھ دبل ڈسکریمنیشن ہوتا ہے ایک تو وہ عورت ہیں اور دوسری عورت ہیں اور پٹھنا سنٹرل برانچ کو دیکھنے کی جب ذمہ داری مجھے دی گئے تب وہ کلیکشن میں ہم نے ناظرگی بانے کو اڈھا تھا اور ان کے پرفارمنس کو دیکھتے گئے ہیں ہی فنریز مجھے لگا کے ساتھ رہا تھے اس فیلڈ میں اس کام خواتین کی نمائندگی ہو اور خواتین کی نمائندگی بھی پہلا اپائنمنٹ ہوا وہ الخیر میں وہ مونی خاتم کر ہوا وہ بھی بیوہ سات بچوں کی ماں اچھا اور میری جب ان سے ملاقات تھی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہنر صاحب میرے سلسلے میں جو بہتر مشورہ ہو وہ دیکھئے گا اس لیے کہ میرے گھر میں میرے سو سوال میں مشورہ دینے والا بہترین ہے اس بہت مطلب ہے کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ساماج میں کانسلنگ اور مشوری کے بھی ضرورت ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ کسی بھی ادارے کے لیے اور خاص کر فائننچل انسٹیوشن کے لیے ایک تو ایمانداری اور دوسرا کمیٹمنٹ اسکل اس کے بعد آتا ہے میں نے ایمانداری اس کے بعد کمیٹمنٹ اور کھر اسکل ایمانداری اور کمیٹمنٹ وہ دیولپ نہیں کیا لکھا اسکل دیولپ کیا لکھا ایمانداری اور اس ٹارکیٹر ڈیولپ سے اللہ کا شکر ہے کہ سامجھا مطلب ہے کہ پتنہ سنٹر برانچ ایمانداری اور کچھ ایمانداری اور ایمانداری اور اس ٹارکیٹر برانچ تو وہ لون ریکاوری آسان ہوتا ہے نہیں نہیں ہاں وہ مشکل ہو جائے اس لئے کہ صاحب اس کو مطبقے فیلڈ وزیٹ کرنا مطبقے موشکل ہوتا ہے لیکن میرا ایسا تجربہ ہے کہ صاحب یہ غلط فہمی ہے یہ لوگ جس طرح سے منیٹرنگ کر رہے ہیں ایک ایک لون کی منیٹرنگ کر رہے ہیں آپ جب آپ جب کوپلیٹیٹ سوسائیٹی چلا رہے ہیں غریب لوگوں کے دیج میں کام کر رہے ہیں کم پیسے والوں کے دیج میں کام کر رہے ہیں تو لون کی ادائیگی وقت پر نہیں بھی ہوگی نہیں ہوتی بھی ہے اس کی کچھ مجبوری بھی ہوتی ہے لیکن فالو اپ مطبقے کہ اس برانچ کی تو خاص بات یہ ہے کہ فالو اپ مطبقے صرف فون سے نہیں ہوتا ہے فالو اپ اس کے مطبقے کی دوگان پر جانتی نہیں ہوتا ہے اس کے گھر بھی ہے اور الحمدللہ مطبقے کہ ابھی میرے باس میرے چار برانچیں پتنا سنٹرل کے علاوہ پتنا سٹی کی مان کو جو بہت بڑا برانچ ہے اور لکنو کا ناخان برانچ اس کو خواتین اپ نی الحدت نے آئیڈ کا نام سے ایک مسلم نام دکھتا ہے لوگ کا تاثر یہ بنتا ہے کہ یہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ صرف مسلمانوں سے ریلیٹیڈ تو کیا یہ تاثر صحیح ہے یا اس میں کریکشن کی ضرورت ہے جہاں الخیر انٹر کرتا ہے وہاں تو یہ مسئلہ آتا ہے اور اگر ایماندالی سے بات چیت لیا ہے تو جو ہمارے انیشل پور موٹرس ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے مطبق سماعج کا مطبق برادران وطن کی مطبق اس سے جونے کرتے ہیں اور الخیر کے کا جو دیپاؤزٹ پروڈکٹس ہے یا جو لون کا پروڈکٹس ہے جب ان کو سوٹ کرنے لگتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ ہمارے دو برانچز ایسے ہیں جس میں نیورا اور لکنو کا گھومتی نگر جہاں غیر مسلم میمبرانز کی تعداد مسلمان سے زیادہ ہے اور کوئی بھی ایسا برانچ نہیں ہے جہاں ہوتا ہے کہ 30% سے کم غیر مسلم میمبرانز ہیں ڈیفنیٹلی مطبق بلا سوڈی کا کنسپٹ جو ہے وہ مسلمان کے ہاں زیادہ ہے اور ہم یہ بھی نہیں مانتے ہیں کہ صاحب ہم سے جو لوگ جوڑے ہوئے ہیں وہ صرف اس بنیاد پر جوڑے ہوئے ہیں کہ صاحب یہ بلا سوڈی سوسائیٹی ہے دھراصل مطبق بھی میرا ڈیپاؤزٹ کا پروڈکٹس لون جو قرض ان کو پرہا کرتے ہیں اس کو پرسورت کرنے بہت بہت جل مطبق لون کسی سرے میں کروائی ہو جاتی ہے تو وہ ان کو سوٹ کرتا ہے اور غیر مسلموں کو مسلم کرتا ہے یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی بینک تک رسائی نہیں ہے بینک تک رسائی نہیں ہے اور بینک مطبق لاغ دو لاغ ٹپیٹر لون دینا بینک کے لئے مشکل کام ہے تیکھی پہلے شروع میں ہم لوگ پانچ سہار اور جس سہار بیٹر لون کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہم لوگ پانچ لاغ ٹپیٹر لون برانچز کرنا ہے اور ڈیفنیٹلی اسے ان طبقے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے لاغ ڈاؤن کے بعد بھی مطبق ہے تھی جو سہرہ کام سیزر فائیہ کی پیت کیا سنجھنے تھا تو وہ لوگوں نے مطبق اپنے قرض کے ضرورتوں کو پورا کیا لاغ ڈاؤن کی طوراں کس طرح سے آپ کے ایکٹیوٹیز رہی پہلے لاغ ڈاؤن میں اور دوسرے لاغ ڈاؤن میں بڑا حاصل ہے یہ رہا ہے کہ کارپرٹیو کریڈوٹ سوسائیٹی کو کام کرنے کی اجازت سے نہیں دیلیتی اچھا اس سلسلے میں ہم لوگوں نے چیف منٹر بیہار اور یوپی ڈیلی اور جہار کنکشی کو لکھا چیف سیورٹری کو لکھا لیکن اس درمیان بھی مطبق کہ ہماری یہ کوشش رہی کہ صاحب برانچے بند ہونے کے باوجود جو ہمارے میمبرز ہیں جن کو دو ہزار چار ہزار 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 روپے کی ضرورت ہے وہ پیسہ ہم کو ملے گا تو ہم نے ان کا پیمنٹ ان کے ڈوریسٹے پر کروایا اس سے مطبق کہ لوگوں کا اعتماد بڑھنا اور لوگوں نے یہ ضرورت بھی محسوس کی کہ انفورسین کرائسیس کے لیے ان کو بچت کرنا ان کے لیے ضروری ہے اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے راوڈ ڈاؤن میں سوسائیٹی نے جو لون لیا اس سے تین کروڑ روپے زیادہ اس نے ڈون ٹیٹر بڑھ کی کیسے ہیں کیسے ہیں دنیا دون ٹیٹر بڑھ کی مطلب کہ لوگوں نے ڈیٹی ڈی 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 ڈے پیسہ ڈی ڈی ڈے پیسہ ڈی ڈے پیسہ کوئی آتنی پاند سور بہے کر رہا تھا اس نے مطلب کہ یہ کیسے ہیں لیکن ادرس مطلب کہ وہ اپنی لائبیلیٹی کو انہوں نے مطلب کہ لیا آف کیا اور ماشاءاللہ اس مطلب کہ اگس میں ہماری سپٹمبر سے ہماری مطبقے ایکٹیوٹی مارمیلیسی کی طرف پار ہی ہے ہمیں اگرامی صادی میں کسار مومبر میں پچھلے مالی سال میں دیت سجائیٹی کو سسارا ہوا چونکہ لوڈ کم ہوئے ہماری سرکل اسام دنی تھی تیتاریش لاکھوں سے ہم نے اس کو ایڈجس کیا جو سیجویشن تھی اس سیجویشن کو ان کو دیتے ہوئے لاؤس کے فکر ہم کو مطبقے کم کرنی ہے اور ہم کو فکر کرنی ہے کہ صاحب جو لوگ جن کا بیزنیس اور جن کی مطبقے روزی روٹی پا سر ہوا ہے ہم ان کو کیسے ریوائید کر سکیں چوٹی چوٹی انٹورپائزز کی ریوائید کی کوشش ہو رہی ہیں بڑی کورپوریٹس تو بہت کچھ کر رہے ہیں اور بہت کچھ گین بھی کر رہے ہیں لیکن چھوٹا تاجر چھوٹا بیزنسمن آج بھی پریشان ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے کیا الخیر جیسے سوائیٹی ان کے ریوائید میں کچھ روٹ لے کر سکتی ہیں سکتی ہیں ہی کر رہی ہے جیسے تمام لوگ جن کے موجی ختم ہو گیا جیسے کپٹل ختم ہو گیا ہے اور وہ ہمارے ملیبر ہیں ہم ان کو ہم ان کو سرش لون کر رہے ہیں جن کا لون آوٹسٹینڈنگ لون ہے اور ان کا بیزنس مطبق تھپ ہو گیا ہے جس لوگ کی دیسٹرکچلی کر رہے ہیں ان کو جاننا کہتے ہیں کہ کس میں ضرورت ہے کتنے پیسے میں مطبق ہے ان کی جو جنیون ضرورت ہے وہ مطبق ہے جنیون ضرورت ہے کہ کسی آمی کو پچاس ہزار روپے کے ضرورت ہے اور اس کو دیسزار روپے دے اس کا دیوائی مل لیں اس کی جو جنیون ضرورت ہے وہ ہم کر رہے ہیں ابھی میرے پاس مطبق ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ سہولت نے اور جماعت اسلامی نے ایسے لوگوں کے لئے مطبق ہے مطبق ہے ہماری ترجیح ایسی یہ لوگوں کو ہے جن کا جو ہم سے جوڑے ہو رہے ہیں اور جن کا جو حصدار اس سے متاسر ہو رہے ہیں ایک طرف چھوٹے انٹرپائزز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسری طرف اس بات ہی کوشش کر رہا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے اس کا اپلیفٹمنٹ کا کام ہو اور غریب طبقے کو اپلیفٹ کرنے کی مختلف اس کی میں مختلف پروگرام صاحب کی ترتیب پہتے رہے ہیں لیکن کووڈ جیسے حالات جوا جاتے ہیں تو ایک طرف وہ طرف جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ طرف طبقہ بھی اپنے ہاں کیج جگہ ہوتا ہے ایسے میں الخیر جیسے سوسائیٹی کیسے کر رہے ہیں دیکھیں مطبق ہے الخیر کی خاص بات یہ ہے کہ صاحب ہمارے پاس بڑے ڈیپوزیٹرز ہیں اور ہم بڑے ڈیپوزیٹرز ہیں جاتے بھی ہیں کیونکہ پانچ دس بڑے ڈیپوزیٹرز کسی بیبک کسی برانچ میں لیکیوڈیٹی کا پروبیم کر سکتا ہے کوئی آدمی دس دس لاکھ پہ پانچ آدمی اگر برانچ میں رکھتے ہیں اور وہ پانچوں میں سے دو تین آ جائے اور کہے کہ آج ہم کو مطبق پانچ پانچ لاکھ پیر نکالنا ہے لیکیوڈیٹی کا ایک سیس ہو کہ ہم جو پیسہ رکھتے ہیں وہ نہیں پیسہ رکھتے ہیں جتنا انشور ہوتا ہے میکسیمم دس لاکھ پہ اصل ہماری جو بیگ بون ہے وہ دیری ڈیپوزیٹرز ہیں جو مہینے میں تین سو رو پیر سے لے کے تیس سو رو پیر تک جمع کرتے ہیں میکرو فائنانس اور قرض کی ضرورت جو ہے چھوٹے بیزنس میں بھی لاکھ اور دو لاکھ پہ بڑی دفعہ ملے گئے اب لاکھ اور دو لاکھ پہ بڑی دفعہ ملے گئے تو ہم دوگوں میں مطبق ہے کہ ایسے تمام دوگوں کو بہتا ہے جس ایسے تمام دوگوں کو بہتا ہے میکرو فائم سو کھنٹ یہ جو ڈینڈوں والے ٹوکر بہتا ہے یہ جو ہمارے پاورچی ہوتا ہے جن پر بہتا ہے جس ایسے تمام دوگوں نے چھوٹے موٹے جس ایس سو رو سٹار لگاتے ہیں وہ اپنا معنی بیچ رہے ہیں یہ کریں گے اچھی بھی رہا آنے لیکن کہ چار چار مہنگا پانچ مہنگا بڑا مارکٹ بند رہے ہیں خیدان مارکٹ اور پٹھا مارکٹ بند رہے گا پاک سمس ہے پہنگا تو ہم ایسے تمام لوگوں کی ضرورتوں کو ان کے قرص کی ضرورتوں کو ان کے آج چیتھ کر رہے ہیں وہ ششکر رہے ہیں کہ ساتھ مطلب کے ان کی ضرورتیں پوری ہو اور ہم کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ میرا کوئی بھی ایک ایسا میم پر ہو جس کی ضرورت ہو اور فنڈ کی کمی سے اس کو قرض نہیں دیا گیا اگر اس کو قرض نہیں دیا گیا یاینے مطلب کہ اس کا پاسک پر فورمانس جو ہے وہ 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 بہتر نہیں دا ہوگا کیونکہ ایک آتنے اگر آپ سمارے پاس لون کے لیے پلا ہی کار رہا ہے اور ساہرہ پر ساہرہ پر ساہرہ پر ساہرہ پر رہے تھا اور نوہ بانکھ رہے ہیں کہ مارکٹ بیچی سے یاری چاری سے یاری چاری سے یاری پساہ دون پر ہی دے سکیں لیکن ایک آدمی نے دوہتر آٹھ حرم اکتاز ریا اور کسا کہہ رہا ہو کہ لوگوں کے ویز ہم آپ کو بے نہیں کر سکے تو وہ مطلب ہے کہ ویلفل مطلب ہے کہ ڈیفولٹ ہے تو ویلفل ڈیفولٹ ہے کسی چلے میں تو مطلب ہے تو مطلب ہے کہ سوسائیٹی مطلب ہے کوئی کا مکمائز نہیں کرتی لیکن جو ہمارے مطلب ہے اچھے میم پرسن کہ خاص طور پر مسلمان وہ ضرورت سے زیادہ طرز کی کے لئے پناہی کرتے ہیں اچھا یہ میرے تجربے کی بات ہے جیسے اگر انہوں نے پہلے پچاس ہزا روپے اپنے لول دیا پچاس ہزا روپے اپنے لول دیا اب انہوں کو ساٹھ ہزا روپے اپنے لول دیا تو وہ ایک لارفہ کے لیے پائک کریں گے ایکشوری بیزنس میں ان کا ساٹھی ہزا روپے جانا ہے چالیس ہزا روپے ان کا کنزمشن میں جانا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سٹاک نہیں ہے یہ نہیں ہے تو ہم ان کو جو ان کے لئے جو لوگ فراہمی کر رہے ہیں تو ہم ان کا مطبق ہے ان کا سٹاک دلوارے ہیں اچھا میرے آدم ان کا سا جاتے ہیں مطبق کہ آپ کو ایک لارفہ میں نے دیا ہے ایک لارفہ کے سٹاک آپ اپنے دودان ملائیں جب سٹاک آئے گا تو مطبق کہ وہ بیکے کریں اس لاکڈاون کے بعد کی جو ریوائیول کی کوشش ہے اس میں الخیر جیسے سوسائیٹیز بہت کی رول پلے کر رہی ہیں بہت اہم رول پلے کر رہی ہیں اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز جتنی زیادہ ہوں میں خیال میرے خواہل سے وہ زیادہ سوسائیٹی کو مفید زیادہ ستح پہ مطبق کہ کوپرٹک پریڈیٹ سوسائیٹی بنائے جانے چاہیے کیونکہ آل سائر کے لیے اب نئے قانون اور نئے ازارتے کو مطابق مطبق کہ نئے برانچ بھولا بہت پوشکل کھا اب تو میسٹی بھی ہے ہاں میسٹی اللہ ہو گئی ہے آلے بہت اگر کلچر میں ایک ریمارٹمنٹ تھا ایک سیکشن تھا اس کو بیش رہا تھا لیکن یہ سوچنے کی بات ہے خاص طور پر مطبق کہ جو لوگ ملت کرتے ہیں جو لوگ ملت کرتے ہیں وہ بہت دیسٹی کلے ہو گئی ہے اور لوگوں کا بھروسہ مطبق کہ آپ بہت جل جیتے ہیں دیکھئے ہم لوگ جب آئے الخیر نے کام کرنا شروع کیا تھا دو ہزار سات کے بعد آپ کو اس برائم پر سب سے کچھ زمانے میں چھٹ فنڈ کم رہی ہوں جی وی جی اور خلاں خلاں سے پیسہ لے کے بھاگی تھی تو دیپوزیٹرز کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کو کیا خواہد ہے شروع میں مطبق کہ اس طرح کا مسئلہ آئے گا لیکن اگر شہر کے اگر ایک زیلے کے چار پانچ معزز اور شخصیت اس سے جھڑ جاتی ہے تو آپ سمجھئے کہ اس کے نام پر دیکھ بھی ہم لوگوں نے جب وہاں جھارکنڈ میں جب شیرپورو بران کھولنے کا فتلہ گیا تھا تو وہاں پہلے سے مسلم فنڈ ٹرسٹ کام کرنا اور ہم نے اس میں کہا تھا کہ اگر الخیل کی ضرورت نہیں ہے اور جب شیرپورو کی ضرورتوں کو مسلم فنڈ ٹرسٹ پورا کر رہا ہے تو ہم برائیں ملک کریں ملک کریں لیکن اس وقت جو مسلم فنڈ ٹرسٹ کے سنڈ ٹرسٹ تھے انہوں نے ہم نے کہا کہ صاحب ہم صرف بیس ہزار روپے کا قرض دیتے ہیں وہ بھی سونے جب اور چاندی کے عیبت میں ضرورت لوگوں کی اس سے زیادہ ہے تانچ پائم کیا تو وہاں دو سال کے اندر دو برانچ ہو گیا تو لیکن اس ضرورت کو پوری نہیں کرتا ہے یہ برانچ مطلب ہے پٹنہ سنڈٹل برانچ مطلب ہے چار پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں چھ کلومیٹر کے ریڈیس میں ہی مطلب ہے کان کر سکتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صاحب مطلب ہے ایکنومکل اور امپاورنیٹ کے لئے کوپرٹیو پریٹیو چھزائی تھی جس گورنیٹ سے نہیں لیکن وہ مطلب ہے ہم آج بات کر رہے تھے جناب نییر فاطمی صاحب کے ساتھ الخیر کوپرٹیو کلیٹس سٹائیٹی کا آپ مینجنگ گاریٹر ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا تیمتی بھائے کلیٹس سٹائیٹی